اس وقت رات کے گیارہ بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس بند کمرے میں ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں ہمارے رپورٹس جمائیوں لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں بھائی صاحب نیند آرہی آپ کو دیفینیٹلی صبح سے آئے میں لگی رہے ہیں کیوں نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا وہ آگئے ہیں طویل مذاکرات کا سیشن ختم ہو گیا اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اب پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اس وقت رات کے تقریباً نو بجنے والے ہیں اور میں پارلیمنٹ ہاؤس کی ویلڈنگ کے باہر موجود ہوں یہاں پر آپ ایوانے صدر کی ویلڈنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بلکل ٹھیک پارلیمنٹ ہاؤس یہاں پر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ممکنہ طور پر مذاکرات کا آخری سیشن ہونے جا رہا ہے کیا یہ سیشن آخری سیشن ہوگا یا مزید مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کی محلت مل سکے گی یہ اندر جل کے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ ہام ڈیویلپنٹس ہوئی کچھ ہام رابطے ہوئے صادق سنجرانی نے پی ٹی آئی کو بھی فون کیا اور حکومت کو فون کر کے مذاکرات سے پہلے اچھا محول پیدا کرنے کی خاطر ان کو ذرا کھانے پر انوائٹ کیا ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کا وفت پارلیمنٹ ہاؤس پون چکا ہے چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ کھانے شانے کی میز پر کیا ہے اگر وہاں تک ایکسس نہ ہوئی تو بند کمروں کے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور مذاکرات کے اس اہم ترین مرلے میں کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کیا الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا پھر جولائی والا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کا جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر عمل درامد ہوتا نظر آئے گا لیٹس ہی آگے چلتے ہیں آپ کو وہاں سے کچھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو میرے ساتھ رہی ہے اوکے جی تو ابھی میں پارلیمنٹ ہاؤس پون چکا ہوں اور ہمارے کولیگز یہاں پر ہیں حضر فاروق اور باقی سارے ہمارے دوست جو رات کے اس پہر یہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں تقریباً دس بج چکے ہیں اور ابھی مزاکرات کا سیشن شروع ہو چکا ہے اتنی رات گئے میں نے پہلے کبھی پارلیمنٹ کی کاروائی کو کور نہیں کیا عموماً نو بجے تک ہم میکسیمم یہاں سے چلے جاتے ہیں آج یہ ٹائم ہوا کہ نو دس بجے ہمیں یہاں پر آنا پڑا تو آج مزاکرات کا وینیو بھی تبدیل کر دیا گیا کھانا شانا کھا لیا ہے سب نے اور وینیو تبدیل ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور کچھ ایکسکلوزیو مناظر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے آپ ذرا دیکھئے کہ کس طرح سے کوریج ہوتی ہے ریپورٹرز کس کنڈیشن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں رات کے دس بج کے دو منٹ اور ریپورٹرز کی ذرا حالت آپ دیکھئے تو یہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کو کور کرنے والے ہمارے ریپورٹرز دوست کس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں خبروں کا سب آپ نے اپنے موبائل فون پکڑے ہوئے کہ خبر آئے اور یہاں بر آپ دیکھئے واتس اپ اور رزوان گلزائی کو بہت گہرا پیکج ویلوگ جو ہے وہ ایڈیٹ کر رہے ہیں سادق سنجرانی صاحب کو پکڑا ہوا ہے آپ نے صرف باقی سارے صافی نہیں یہ جو عالمی جریدے ہیں عالمی میڈیا چینلز ہیں انڈیپینڈنٹ اردو برطانوی نشریاتی ادارے ان کے ریپورٹرز بھی اسی طرح اسی کنڈیشن میں ہیں تو یہ کچھ لوگوں کو بینچ چینلز مل گئے ہیں تو بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ریپورٹرز جماعیاں لے رہے ہیں بھائی صاحب نید آ رہی ہے آپ کو شیاری آر بھائی کی آنکھیں نکے کیا جیلال ہو رہی ہے نین بھی اور بھوک بھی ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے شیاری بھائی سب نے کھانا شانا کھایا آپ کو نہیں پوچھا ہم کھاتے پیتے گرانے سے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے پوزیٹیو چینج ہے کہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر جا کے اپنا اپنا کھانا کھائیں گے کچھ صحافی یہاں پر یہ صحافی نہیں ہے یہ تو پارلیمنٹ کا مجھے عملہ لگ رہا ہے اور یہاں پر ایک ویلوگ شوٹ ہونے لگا ہے اس جنرلسٹ کو اگر آپ دیکھیں عمران خان کو سب سے تنگ کرنے والا صحافی سب سے چپتے ہوئے سوالات یہ پوچھتے ہیں اچھا ہی طرح میری بات سن تو خان صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے موں کیوں چپایا ہوا ہے ایسا کیا 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 آپ نے یہ موں چپایا ہے میری بات سن ایک منٹ تو کیوں موں چپا رہا ہے آپ کھڑے ہو کے بات سن ایسے سوال پوچھتے ہیں سوال کا مقصد کچھ اور تھا پتہ مجھے نہیں بتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس سینس میں سوال دو بار پوچھا سوال پوچھنا تمہارا حق ہے لیکن تھوڑا بہتر طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے کیا پوچھا تھا آپ اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ خوب کو بہت توڑے اور امت مستمع کے سب سے مقبول لیڈر خود مو چپا کے پر رہے ہیں خان صاحب مقبول لیڈر تو نہیں ڈرتے آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی کے لیے بہتر انتظام ہونا چاہیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جان کو کتنا شدید خطر ہے اس کی ہمیلیشن مطلب جس طرح بھی ایک سیاسی لیڈر ہے خان صاحب کل کو کچھ ہو گیا تو آپ کے ایک سوال کے پیچھے وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیں کل کو اگر کچھ ہو جاتا ہے اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا پھر ہو جاتا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو اتنے خطرات ہے آپ کے خیال کے مطابق چلتے لیکن صورتحال تھوڑی ریالیٹی کی طرف بھی دیکھنی چاہیے اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ مذاکرات ہو کہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو سیف عباسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں تو سیف پی ٹی کے ہم مرکزی رہنما بھی ہیں اور شاہ محمود قریشی کے رائٹ ہینڈ بھی سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں اور ابھی بھی غالباً انہی کی چیزیں جو آپ ڈیٹ کر کے سب گروپس میں بھیج رہے ہیں اور یہاں پر یہ بینکوٹ ہال آپ دیکھ رہے ہیں بینکوٹ ہال یہ والا ہے یہاں پر ہوتے ہیں گرما گرم کھانے شانے کھائے جاتے ہیں اور ساری ایکٹیوٹیز یہاں پر اور یہاں پر بھی ہمارے کچھ جرنلیسٹ دوست ہیں یہ چھوٹی کو اس دن تب چڑھی ہوئی تھی کہ مجھے بتایا نہیں لوگوں کو کہ میں دنیا نیوز سے تعلق رکھتی ہوں ہاں وہ غلطی سے ایڈیٹ ہو گیا تو میں آئے دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ شیز مریہ ملہی اور شیز ریپورٹنگ فار دنیا نیوز آپ ٹھیک ہے تو باقی ہمارے یاد دوست ہیں نہیں یاد ایمی نہیں ہے اصلا پہ تم جس کے ساتھ گڑے ہو میں اس کو نہیں دکھانا چاہ رہا تھا جس کے ساتھ گڑے ہو ہے تو ہمارا دوست لیکن یہ تیکھو اس نے بھی موہ چھپا لیا میں دکھانا نہیں چاہ رہا تھا ان کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرنا یہاں پہ خالی ریپورٹری تھوڑی ہوتے اور بھی بہت زارے لوگ ہوتے تو یہ اس وقت یہ سیچویشن ہے اوکے جی تو اس وقت رات کے گیارہ بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس بند کمرے میں ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں اپڈیٹ یہ ہے کہ اس مذاکرات کے دوران ایک مختصر سا وقفہ کیا گیا جو حکمرہ جماعت ہے انہوں نے نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے دونوں فریقین کے جو رہنمہ ہیں وہ اپنے اپنے قائدین سے رابطہ کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق جو حکومتی جماعت اپنا پرپوزل لے کے آئی ہے اس سے متعلق پی ٹی آئی کی ٹیم نے عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے تو مختصر سی ٹیلی فونی گفتگوں کے بعد دوبارہ سب اندر چلے گئے ہیں اور مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو چکے ہیں یہاں پر ذرہ آپ دیکھئے راجہ ریاض احمد یہ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ پہلے ہوتا تھا شباز شریف صاحب کے پاس اب آپ دیکھیں کہ یہ ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کرنٹ اس سے پہلے یہ تھے اس سے پہلے یہ تھے اور ان سے پہلے یہ تھے اور ان سے پہلے یہ تھے تو دیکھیں آپ کی نالج میں کتنا اضافہ کر دیا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ان سے پہلے یہ تھے لیکن مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا تو یہ اس وقت قائدہ حضب اختلاف کا سپیکر چیمبر کا سینٹ لاؤنج اور دفتر گزرا سارا کچھ یہی پہ ہے تو اقتدار کی رہداریوں سے یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم تھوڑا سا انتظار اور کرتے ہیں جب تک کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا یہاں پہ ہے کیوں وہ نہیں منا سکتا کیوں نہیں منا سکتا وہ آگے برنس چارلز اگر دو کتنی گزے میں آیا ہے اگر دو کتنی گزے میں آیا ہے اگر دو کتنی گزے میں آیا ہے ایک منڈ کا حضیر یاد بلی بھی ہے باگل آدھے منٹ کا آدھے منٹ کا سارجنٹ اٹھا آدھے منٹ آدھے منٹ کا سارجنٹ شکر کر اس نے رکھ رکھ لیتی سب سے شورٹ ٹائم کیلئے سارجنٹ نے آم بنایا ہے لیکن احزاز بھی ایک ہے لیکن آپ پالیمنٹ کی رہ داری میں ایک کی فوٹو لگنی چاہیے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے اس وقت جو مذاکرات کا سیشن جاری ہے فائنل یا حتمی مذاکرات کا سیشن اس میں دونوں فریقین کو اپنا اپنا فائنل ڈرافٹ جو تجاویز پر مشتمل ہے وہ ایک دوسرے کو پیش کرنا ہوگا پی ٹائی نے اپنی فائنل تجاویز اس میٹنگ میں مسلم لگنون کے یا مذاکراتی ٹیم کے سامنے رکھ دی ہیں جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں اس مذاکراتی سیشن میں شریک ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹائی نے اپنا فائنل ڈرافٹ آج تیار کر کے حکمنا جماعت کے ہینڈ اوور کر دیا ہے اور جو ان کا ڈرافٹ ہوگا وہ پی ٹائی کے ہینڈ اوور کیا جائے گا اور اس ڈرافٹ کی کافی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جمع کرائی جائے گی خاص طور پر پی ٹائی کے ڈرافٹ کی کافی کیونکہ پی ٹائی یہ چاہتی ہے کہ ہم نے جو فائنل تجاویز تیار کی ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی پتا ہونا چاہیے انہیں بھی نیکس ٹیڈنگ پہ اعتماد میں لیا جائے گا تو کافی زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں جیسے یہ میٹنگ ختم ہوگی تو آپ کو فردر اپ ڈیٹ کروں گا کہ اس وقت مزاکرات کی پوزیشن کیا ہے کیا یہ فائنل راؤنڈ ہی ہے اس کے بعد کوئی اور میٹنگ ہوگی یا نہیں وقت اس وقت سوا دسکہ ہے اور مزاکراتے ٹیم ابھی بھی سر جوڑے بیٹھی ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تو ابھی مزاکرات ختم ہو گئے اور فواد چودری واپس روانہ ہو گئے اس طرف شاہ محمود قریشی ہیں شاہ صاحب پہلے بھی ہستے ہوئے آرہے تھے اور ابھی ہستے ہوئے ہی جا رہے ہیں اس خصومت کے پیچھے کہہ رہا تھے کہ میں بھی مزاکرات شاہ محمود قریشی وہ اب پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آ چکے ہیں باڈی لینگویج ذرا observe کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے شاہ صاحب بھی اس وقت نیوز چینل observe کر رہے ہیں اے آر وائی نیوز لگایا ہوئے انہوں نے وہ چیک کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی جو talks ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف فواد چودری کی گاڑی ہے تو جیسے ہی گورنمنٹ کی talk ختم ہوگی تو پھر ان کی بازابتہ باتچیت شروع ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم پورٹ کو ان کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لکت دکھائی تو ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی پنجاب کے الیکشنز جو چودہ تاریخ ہے جو ان کا فیصلہ ہے پیریک انصاف چاہے گی الیکشنز چودہ تاریخ کو کروا دیے جائیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو خیبر پختون خواہ کے الیکشنز ہیں ان کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے اور وہ پشار ہائی کورٹ میں پینننگ ہے مسئلہ زیر التوا ہے ہم چاہیں گے اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو اور خیبر پختون خواہے بھی الیکشنز ہوں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں اپنی امادگی کا اظہار بھی کیا اور ایک تین رکنی کے میٹی مذاکراتی عمل کے لیے تشکیل دی عمران خان صاحب نے جس میں بواد چودی صاحب جس میں سینیٹر علی زفر صاحب اور میں ہم تینوں اس کے رکن منتخب ہوئے اور ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ہم پی ڈی ایم الائنس کے ساتھ گفتگو کو آگے پڑھائیں اسی طرح آزر میں پی ڈی ایم الائنس نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی اس کمیٹی میں تقریباً ان کی سب جماعتیں آہ آمادہ تھو ماں سوائے جے یو آئے فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ آمادہ نہیں تھے اور مذاکرات کے وہاں بھی نہ تھے نہ ہیں ہماری تین نشستیں ہوئیں پہلی نشست ہماری ستائیس ایپریل کو ہوئی دوسری نشست ہماری اٹھائیس ایپریل کو ہوئی اور تیسری نشست آج ہماری دو مائی کو ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیسیت پارٹی کے کوشش کی کہ ہم کسی کنسنسس کی طرف آگے بڑھ سکے اور ہم نے دو ان نشستوں میں جن چیزوں پر اتفاق کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ گفتگو بند کریں گے تو والا آئے گی ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈیور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کنسنسس پر متفق ہو جائیں جو کہ ملک عوام کے مفاد میں ہو اور آئین سے مطابقت رکھتا ہو اس پر ہمارا اتفاق ہوا دوسری چیز جس پر ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چار اپریل کا انتخابات کا اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے اس کو لیٹر ان سپیرٹ ہم آگے لے کر چلے گے ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنیزم بھی مرتب کرنا ہوگا تاکہ ہم آہ گفتر نشنسان پر خاصتہ نہ ہو جائیں ہم انشور کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں پی ٹی آئی کی جو انیشنل پوزیشن تھی میں اس کو آپ کی شاید علمیں بھی ہو میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں پی ٹی آئی کی انیشنل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کی مطابق پنجاب میں اور خیبر پکتون خواہ میں نوے دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے اس میں کن جائش نہیں ہے آئین کی پابندی ہے اس لیے ہم چودہ مئی کے انتخابات پر مطمئن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چودہ مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں گے پنجاب میں اور پھر اس کے بعد خیبر پکتون خواہ کا عمل بھی ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے ہیں پی ٹی آئی ایم کا جو انیشنل سٹانس تھا وہ چاہتے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ بیق وقت سارے ملک میں ایک ہی روز کیے جائیں بشمول پنجاب اور خیبر پکتون خواہ اور جو ڈیسلوشن ہے اسیمبلیز کی وہ ہو جب اسیمبلیز کی پارلیمنٹی ٹرم کا اختتام ہو یعنی کہ گیارہ بارہ اگست یہ ان کے ذہن میں تھا اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی گفتگو کی اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش بھی کی اور ایک دوسرے کا لکتا ردر سمجھ دی کی کوشش بھی کی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پنجاب آن اور بیفور پورٹیت آف می یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے بیچے لوجک تھی ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے تو الیکشنز پھر ساٹھ دن کے اندر ہونے چاہیے اور اس ساٹھ دن کے الیکشن کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ یہ نوے دن سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک انہیں کانسٹیچوشنل کور دینا ہوگا اور اس کانسٹیچوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسیمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے اور ون ٹائم ون آف امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے ہم اس کو نہیں چاہیں گے یہ کوئی ریت بن جائے آئین کی وہ لیٹر ان سپیرٹ برقرار رہے لیکن ان حالات میں جہاں ہم تھسے ہوئے ہیں یا پھسے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے یہ ایک سجیشن وہاں رکھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپس بھی انڈسٹینڈنگ یا موائدہ ہو یہ انڈرائٹنگ ہو زبانی نہیں لکھا ہوا ہو اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں سمٹ کریں تاکہ ان کی انڈوسمنٹ بھی حاصل ہو جائیں اور وہ اس کی عمل درامد اور امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی ہم نے اپنا ذہن دیا کہ الیکشنز ایسے محول میں ہوں اور ایسے انداز میں ہوں یعنی کہ اس طرح کے صاف اور شفاف ہوں کہ ان کا نتیجہ قبول کرنے میں کسی کو دکت نہ ہو تاکہ ایکسیپٹیبیلٹی آف الیکشن ریزالٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے فیصلوں پر کوئی آمادہ نہ ہو ہماری اس تجویز جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے خاصی لچک دکھائی اور قومی تفاقے رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی ہم نے کیر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا ہم نے جو چوون دن کی جو آہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو آہ قدغن ہے اس کو تسلیم کیا اور ہم آگے بڑھے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی جی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر ڈیسولوشن اینڈ الیکشن اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا ہمارے جو اور چھاپے اور جو سب کچھ ہو تحلیل اور الیکشن کی دیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا قریب آئے ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا اب کیونکہ ہم نے زیانت داری سے کوشش کی اور میں یہ بھی کہتا چلوں ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا اس محول میں جو محول ہماری وجہ سے نہیں ہمارے حکومتی ساسیوں کی وجہ سے جس کو ویشیٹ بھی کیا گیا اور یہ میں نے آج اس نکتے کو اٹھایا مثال کے طور پر ہم نے دوسری نشست کے لیے ہم آئے اور بیٹھے تو پسا چلا کہ تیتیس کے لگ بگ ہمارے جو کارکنان ہیں بلا وجہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تو ہم نے کہا کہ دیکھئے ایک طرف ہم مذاقرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں تجویز دی تھی کہ سیاسی جمال بیٹھ کر کفت و شنید سے کوئی راستہ نکال سکتی ہیں یعنی دوسری طرف